مہنگائی کا راج برقرار ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں نو سبزیوں کی اقیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جمارٹر دو سو دیس لحسن تین سو ساٹھ پیاس دو سو تیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگے ہیں جبکہ پھل بھی سرکاری نرخوں کے برقص مہنگے دامو فروخت کیے جا رہی ہیں سیپ تین سو روپے فی کلو اور کیلے ایک سو چالیس روپے فی درجن تک بک رہی ہیں آپ کو آج کی سبزی منڈی کی صورتحال بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ میں آج نو سبزیوں کی اقیمتوں میں اضافہ ہوا ہے عبدالقادر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید جانتے ہیں جی عبدالقادر بتائیے گا آج بلکل پیاز اور ٹماتل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکیں اور آج بھی جو سرکاری نرخنا میں انتظامیاں کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں پیاز اور ٹماتل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور نو سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی کی گئی ہیں پیاز سات روپے مہنگا کر کے ایک سو ستانوے روپے کر رہے کیا گیا لیکن مارکٹ میں پیاز جو ہے ایک ستانوے کے بڑھت دو سو تیس تک روپ کیا جا رہے ہیں اسی طرح ٹماتل کی قیمت میں بھی آج پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک سو نفز روپے کی کلو قیمت میں کر رہے کی گیا لیکن مارکٹ میں ٹماتل دو سو دیس سے دو سو تیس روپے تک پروف کیا جا رہا ہے دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں تینڈے فارمی ایک روپے مہنگا کر کے سنٹیس روپے کر رہے کیے گئے لیکن پچاس روپے کی کلو تک کیے جا رہے ہیں سیگن پانچ روپے اضافہ کے بعد پینتالیس روپے کر رہے کیا گئے لیکن پھوست ساٹھ روپے کی کلو تک کیا جا رہے ہیں کھیرہ پانچ روپے اضافتے کے بعد پینتالیس روپے سرکاری ریلیس میں قیمت ہے لیکن مارکت میں کھیرہ ساٹھ سے ستہ روپے فی کلو تک فروڈ کیا جارہا ہے کریلے کی قیمت میں چودہ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے چونسٹھ روپے سرکاری ریلیس میں آج قیمت میں قرار کی گئے لیکن سرکاری ریلیس کے برقس مارکت میں کریلے نفدے سے سو روپے فی کلو تک فروڈ کیا جارہا ہے بند کو بھی تین روپے اضافت کے بعد پچاس روپے لیکن فروغ ستر روپے کی کلو تک کی جاری اسی طرح پول گوبی کی قیمت میں بھی آج پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے پینٹیس روپے سرکاری ریلیس کی قیمت ہے لیکن مارکٹ میں پول گوبی ساٹھ روپے کی کلو تک فروغ کی جاری ہے مٹر دس روپے مہنگے کر کے ایک سو تیس روپے مقرار کیے گئے ہیں لیکن مٹر کی فروغ جو ہے وہ ایک سو ہسی روپے کی کلو تک کی جاری ہے خالوں کی جو ریلی جاری کی گئی ہے اس میں پانچ خال مہنگے کیے گئے سیب پانچ روپے مہنگا کر کے دو سو تیس روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکٹ میں سیب کا علاقل تین سو روپے اپنی کلو تک پروٹ کیا جا رہا ہے کیلہ درجہ اول تین روپے اضافت کے بعد اٹھانویں روپے اتھی درجن قیمت مقرر کی گئے لیکن مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے اتھی درجن تک پروٹ کیا جا رہا ہے ایک سو چالیس روپے اتھی درجہ دون بھی مہنگا ہوا ہے چار روپے اضافت کے بعد چھوہتر روپے قیمت مقرر کی گئے لیکن چھوہتر کے برقس سو روپے بھی درجن تک پروٹ کیا جا رہا ہے اور انار بدانہ جو ہے پانچ روپے مہنگا کیا گیا پانچ سو سے قیمت بڑھا پانچ سو پانچ روپے مقرر کی گئے لیکن انار بدانہ کی فروٹ چھو سو پچاس روپے اتھی کلو تک کی جاری امروز دو روپے اضافت کے بعد ستر روپے مقرر کیا گیا لیکن ستر روپے صرف سرکاری ریلیس تک محدود ہے کیونکہ مارکٹ میں امروز سو روپے اتھی کلو تک پروٹ کیا جارہا ہے اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری ریلیسٹوں کے برقس مہنگے داموں پروٹ کیا جارہے ہیں تاکہ دلے انتظامیوں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر پھلوں اور سبزیوں کے سرکاری نرکنامے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ شہری جو ہیں نرکناموں کے مطابق سبزیاں اور پھل کری سکیں لیکن مارکٹ میں شہر کی سبز منیوں میں کہیں پر بھی ان سرکاری ریلیسٹوں پر عمل درامت نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر